کفاروں کو کھینچ کر کے لائے جائے گا گروہ در گروہ پورے جماعتوں کے جماعتیں آئیں گی ان کو کھینچ کر لائے جائے گا دروازے پر پہنچیں گے حتی اذا جاؤہا فتح ابوابوہا جیسی یہ لوگ پہنچیں گے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے کھول دیے جائیں گے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اور جہنم کے جو دربان فرشتے ہیں وہ ان سے پوچھیں گے ان کفار سے عَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُولُمْ مِنْكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے رب کی آہتیں تم پر تلاوت کرتے تھے وَيُنْدِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ حَاذَا اور وہ رسول آج کے اس دن سے تمہیں نہیں ڈراتے تھے کوئی آئے تھے یا نہیں آئے تھے تمہارے زمانے میں سوال ہوگا ان لوگوں سے تو پھر وہ کیا کہیں گے جہنم کے دروازے پر پہنچ کر قَالُوا بَلَا کہیں گے کیوں نہیں ہاں آئے تو تھے لیکن انہوں نے جھٹلا دیا مزاق کیا انبیاء کے ساتھ پھر ان پر عذاب جو ہے واجب ہو گیا اور انہیں کہا جائے گا قِيلَدْ خُلُوا اَبَوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا کہا جائے گا جہنم میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے نون اینڈنگ کبھی ختم نہیں ہوگا وہ سو سال ہے کی ہزار سال ہے کی لاکھ سال ہے کی کروڑ سال ہے ہم نہیں کہہ سکتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلے جائیں گے کفار پھر اللہ تعالیٰ آیتوں میں فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّتِ زُمَرَانِ پھر جو اللہ سے ڈرتے تھے دنیا میں متقیوں کی جماعت ایمان والوں کی جماعت یہ بھی لائے جائیں گے جنت کی طرف یہ بھی جماعت در جماعت آئیں گے حَتَّى اِذَا جَاؤُهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَاهُهَا جب یہ مومنین مومنین دروازے پر پہنچیں گے جنت کے دروازے کھول دیا جائیں جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت دور سے ہی آ رہی ہوگی جنت کی خوشبو ابھی پانچ سو سال کی مسافت ہو سکتی ہے اتنی دور سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوگا مومن اور جب وہاں پہنچا ہوگا تو پھر خوشبو کا حال کیا ہوگا دروازے کھول دیا جائیں گے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اور ان سے بھی جنت کے دربان پوچھیں گے کہیں گے جیسے دوزخیوں کو جو فرشتے ہیں وہ بہت سخت فرشتے ہیں دوزخ پر جو معمور ہیں بہت سخت فرشتے ہیں دوزخ کے دربان کا نام حضرت مالک ہے جو داروغہ دوزخ ان کو کہا جاتا ہے ویسے کئی فرشتے مقرر ہیں ان میں جو سردار فرشتے ہیں ان کا نام حضرت مالک ہے وہ سخت قسم کے فرشتے ہوں گے اور پھر جنت کے جو دربان ہیں وہ حضرت رزوان ہے جنت کے داروغہ فرشتے ہیں سردار فرشتے جو ہیں جنت کے سارے دروازوں کے امور جن کے ہاتھ میں ہیں وہ حضرت رزوان وہ بھی فرشتے ہیں جب مومنین وہاں پہنچیں گے دروازے کھول دیے جائیں گے ان سے بھی وہ دربان فرشتے کہیں گے کیا کہیں گے وہ ایسے نہیں کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے سے کیا تمہیں آج کے دن سے ڈرائیا نہیں گیا تھا بلکہ دروازے کھولتے ہی وہ کیا کہیں گے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامُنَ عَلَيْكُمْ فرشتے کہیں گے اللہ کی سلامتی ہو تم پر آجاؤ مبارک ہو تمہیں آؤ اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جو دھنت میں جائے گا وہ بھی ہمیشہ کے لئے جائے گا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا کوئی بھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا جنت میں جانے کے بعد پھر ایکزٹ نہیں ہے کوئی نہیں آئے گا جو وہاں گیا وہ ہمیشہ رہے گا پھر سارے مومنین کیا کہیں گے سب سے پہلے جنت میں جاتے ہی وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهُ سب مومنین کہیں گے الْحَمْدُ لِلَّهُ ہمارے مولا کا رب ذل جلال کا اللہ کا شکر ہے تمام تعریفیں اس کے لئے ہیں الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہم ہم اس سے دنیا میں ڈرتے تھے اور اس کی جزا میں آج مولا نے ہمیں جنت عطا کرتا جنت کیا ہے میرے عزیزوں آج تک اس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے اس کے مثل کوئی چیز سنی نہیں ہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم نے سنا ہے جنت کی نعمتیں کیا ہیں وہاں پر کس انداز سے محلات تعمیر ہیں ایک ایک محل جو جنتیوں کو دیا جائے گا اس کی دیواریں ایک سونے کی اینڈ سے ایک چاندی کی اینڈ سے اس طرح تعمیر کی گئی ہیں زمین مکمل نرم زافران سے اور گھر محلوں کے اندر جواہرات یاقوت زمرد لولو اور نجان مرجان کون کون سے قیمتی پتھروں سے محل کو سجایا گیا ہے ایک چھوٹے محل کی بات کر رہا ہوں پھر ہر محل کے اندر نہر جاری ہوگی جنات ان تجری من تحتیہ الانہار وہ ایسے باغیچے تمہیں دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہوں گی وہ نہریں کس طرح کی ان نہروں کے متعلق کہا گیا ہے دودھ سے زیادہ سفید پانی اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور جو اس سے پانی پی لے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا اس کے بعد کبھی پیاس نہ لگے اگر اس سے دنیا میں ایک کسی کو پلا دیا جائے وہ جنت کی نہریں ایک ایک جنتی ان سب چیزوں کا مالک ہے پھر اس کے بارے میں سورہ واقعہ میں ملتا ہے یہ کیسے بیٹھے ہوں گیا جنتی قرآن پاک سورہ واقعہ پڑھو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا سریر یعنی دیوان لگائے ہوں گے ان کے گدے بچھائے گئے ہوں گے بہت ہی عالی قسم کے پوری دنیا کے بادشاہ مل کر وہ دیوان نہیں خرید سکیں گے ان کے پاس اس طرح کا دیوان کبھی آیا نہیں ہوگا جنتیوں کو بٹھایا جائے ایک جنتی اس پر مسہری پر بیٹھے ہوگا متقین ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے یہ جنت کے احوال بیان ہو رہے ہیں ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور آمنے سامنے ہوں گے دوسرے جنتی بھی دوسرا جنتی اس طرف ہے ایک جنتی اس طرف ہے آمنے سامنے ہوں گے يَتُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ وہاں خوبصورت لڑکے خدمت کے لئے معمور ہوں گی وَحُورُ عَيْنِ كَأَمْثَالِ لُؤْلُئِ الْمَقْنُونَ اور اللہ فرماتا ہے بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں ایسی جیسے کہ چمکدار موتیوں کی طرح ایک ایک جنتی کو ستر ستر ہوریں خدمت میں دی جائیں گے وہاں پر کیا ہے نہ بیمار ہونا ہے نہ سردردانہ ہے نہ بخار نہ سردی جنت میں نہ غم ہے نہ کسی چیز کا خوف ہے خوف کس چیز کا ہوتا ہے مرنے کا ہوتا ہے موتوانی نہیں ہے کوئی چیز چلی جائے گی فوت ہو جائے گی تو اس کا غم ہے وہ چیز ہونا نہیں ہے وہاں پر ڈر بیماری کا ہے بیمار ہونا نہیں ہے پھر پلس کبھی ایسا ہوا کہ پیڑ درد سے آدمی بے چین ہوتا ہے بے قرار ہوتا ہے جنت میں نہ کبھی کسی کو پیڑ درد ہونا ہے نہ کسی کو طہارت استنجا پاکانے کی حاجت ہونی ہے کیونکہ وہ نوری جگہ ہے جو کھائے گا وہ نور ہی نور ہے نور ہی نور ہے اس کا فضلہ نہیں نور کا فضلہ نہیں ہوتا کچھرا نہیں ہوتا تو جنت میں کسی چیز کی فکر نہیں اسی لئے قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا لا خوفن علیہم ولاہم یحزنون نہ ان پر کسی چیز کا خوف ہوگا نہ کسی چیز کا غم ہوگا اسی لئے میرے عزیزو جنت کی چاہت رکھو اس سے بڑھ کر کے کیا ہے جنت میں ایک محل کیسا دیا جائے گا پتہ ہے جنت فل ہو چکی ہوگی فل ہو چکی ہوگی سب سے اخیر میں ایک بندہ آئے گا حساب دیتے 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 زمانہ گزر گیا جنتی جنت میں جا چکے سب کا فیصلہ ہو گیا لاست آنے والا سب سے اخیر میں آنے والا جنتی پتہ نہیں کتنے سو سال بعد آئے گا بخشیش ہو گئی اس کی سزائیں ختم ہو گئیں اسے بھی نکال کر کے لائے گیا جنت میں وہ آیا دیکھا ساری جنت بھری ہوئی سب کے محلات لگے ہوئے ہیں سائر سے بات ہے انٹرینس پر سیدھے ہی آتے ہی بڑے بڑے محلات اور سب کے نام لگے ہوئے ہیں یہ حسرت سے دیکھنے لگا میں بہت تاخیر سے آیا مجھے جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی سب سے اخیر میں آنے والا جنتی تو وہ جنت میں اندر آئے گا رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھے گا کہ مولا میری جگہ ہے یا نہیں جنت میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں اس بندے سے پوچھتا ہے تیرے کیا خواہش ہے جنت میں یہ محلات سب کو جو دیئے گئے ہیں وہ کتنے بڑے ہوں گے میں انداز آپ کو بتاتا ہوں اس بندے سے پوچھا گیا وہ بندہ کہتا ہے میرے لئے کوئی جگہ ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے تو دنیا سے آیا دنیا میں رہا زمین پر رہا زندگی گزارا وہاں سے آیا اب تیرے لئے جنت ہو گئی پوری دنیا جتنی بڑی تھی کیا اتنا بڑا محل تجھے دے دوں جنت میں اتنا بڑا ایک محل تجھے دے دوں وہ خوشی سے مولا کی بارگاہ میں اچھلنے لگا مولا اتنا بڑا محل اگر اتنی بڑی نعمت مجھے مل جائے تو کیا کہنے رب تعالیٰ فرماتا اے بندے کیا تو اس بات پر لازی ہے کہ دنیا کے برابر دو دنیا برابر میں ایک محل دے دوں دگنا دنیا جتنی بڑی ہے اس سے بڑی وہ بندہ خوشیوں سے جھومتا جا رہا ہے یہاں تک کہ رب تعالیٰ اضافہ کرتا جا رہا ہے حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری دنیا کے برابر تین گناہ بڑا محل تجھے جنت میں دے دوں وہ اش اش کرنے لگا مولا یہ میری حیثیت سے زیادہ ہے اور تیرے فضل کے لئے کوئی چیز کمی نہیں ہے پھر مولا تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ اس بندے کو جو دنیا سے آیا سب سے اخیر میں آیا پوری دنیا کے برابر تین گناہ بڑا کر کے اسے محل دیا جائے یہ سب سے اخیر میں آنے والے کا ہے جو شروع میں جا چکے ہوں گے ان کے محلات کتنے بڑے ہوں گے اور جنت کی حسات کو تم اندازہ بھی نہیں کر سکھو گے وہ کتنی بڑی ہے کتنی چوڑی ہے نہ تمہارے کیلکولیشن میں آسکے گا نہ حساب میں آسکے گا جنت کو کس قدر پھیلایا گیا ہے میرے عزیزوں اب نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتی جب جنت میں جائیں گے جس چیز کی خواہش ہوگی نا وہ ان کا کھانا وہاں سامنے رکھا ہوگا پھل کھانے کے خواہش وہ جو کھانے کی خواہش کریں گے جنتی وہ وہاں پر خدمتگار جنت میں لاکر ان کے سامنے رکھ دیں گے اور فرمایا گیا کہ ہر بار ایک ہی قسم کے پھل کی طرح شکل ایک ہی ہوگی اور مزے الگ الگ ہوں گے ایک ہی چیز لائی جا رہی ہے تو جنتی ہو سکتا ہے آپ نے سیب کھانے کی خواہش کی لائی گیا بعد میں کیلہ کھانے کی خواہش کی گئی پھر وہ ایسی سیب کی طرح ہی شکل لائی گئی پھر بعد میں آپ کو گوشت کھانے کی خواہش ہوئی تب بھی سیب کی طرح ہی چیز لائی گئی تو جنتی کہیں گے کہ یہ کیا ہے جب جب ہمیں رزق دیا جا رہا ہے ایک ہی طرح کا دیا جا رہا ہے تو رب تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہیں گے وہ ایسا ہی ہم کو اس سے پہلے بھی ملاتا اللہ فرمایا کہا وہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس سے ملتا جلتا ہے لیکن تم کھاؤ جو تمہارے مند میں لذت چاہیے وہ اسی میں مل جائے گی جنت کی نعمتوں کو ہم کیسے بیان کر سکیں